بسم اللہ الرحمنی آج کا جو ہمارا پلے ہے وہ ہے بلیڈ ویڈنگ اور بلیڈ ویڈنگ جو ہے یہ ایک رورل ٹراجڈی ہے سپینش رائٹر فیڈریکو گاشیہ لوکا نے لکھی جو کہ پوئیٹ اور پلی رائٹ دونوں کے حوالے سے مشہور ہے فیڈریکو کو یہ لکھنے کا کیا خیال آیا انیس سو اٹھائیس میں ایک ایسا مرڈر ہوا جس کو سن کر وہ موٹیویٹ ہوئی یہ سٹوری لکھنے میں جس میں ایک خاتون شادی والے دن اپنے ہزمنٹ کو چھوڑ کر اپنے کزن کے ساتھ بھاگ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مرڈر کا انسیڈنٹ سارا پیش آتا ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یہ ریفر کرتا ہے اس بلیڈ شیڈ کو اس یعنی آپ کہہ سکتے ہو مرڈر کو جو کہ اس شادی والے دن پیش آیا اور جس کی وجہ سے پورے خاندان کو ایک جو ہے وہ تباہی جو ہے کا دن دیکھنا پڑا یاد رہے ایک ٹریجیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک رائیولری ایک فیملی فیوڈ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح وینجنس اور ریونج کا جو انصر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر فیوڈ کا کلچر جو ہمیں نظر آتا ہے جو ٹائبز میں موجود تھا اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں سپینش پلی رائٹ تھیٹر ڈائریکٹر تھے اور اٹھارہ سال تک تھیٹر ڈائریکٹر کے جو کریئر ہے اس میں انہوں نے سپینش لٹریچر کی جو ہے گولڈن ایج میں بنیاد رکھنے میں بہت اہم کردار نہ کیا ہے یاد رہے کہ جو گارشا لورکا ہے ان کو 1936 میں اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا جو اس دور کی فیسسٹ سپینش گورنمنٹ تھی اور اگلے بیس سال تک ان کا کوئی بھی پلے نہیں پریمیر کیا جا سکا سپین میں اسی وجہ سے کیونکہ ان کے اوپر ان کے سوشلسٹ بیلیو کے اوپر بہت زیادہ پبندی تھی یاد رہے کہ جو گارشا لورکا ہیں ان کا تعلق جنریشن 27 گروپ سے تھا جو کہ 10 رائٹرز پر مبنی ایک سمجھنے کے گروپ تھا پوئٹس کا جو کہ جنہوں نے سپین کے اندر بہت ساری لٹری مومنٹس جن کو ہم فیچرزم کہتے ہیں سیمبلزم کہتے ہیں سریلزم کہتے ہیں یہ ساری جو ہیں وہ متعارف کروائی ہیں تو یہ ان تمام باتوں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گارشا لورکا جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہیں کانٹریبیوشن جو ہیں وہ پیش کی ہیں سپینش سیول وار کے آغاز پر ہی ان کو جو ہے مرڈر کر دیا گیا تھا یہ وہ 10 آتھرز ہیں جو کہ 27 جنریشن کا حصہ تھے اگر ہم اس کے پھر ٹاکس پیلیرمیٹ کے مطابق ہم دیکھیں کہ کیا ایسے کنٹریب بنے کے تمام جو لڑائی کی وجہ بنی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شروع سے ایک فیملی فیوڈ تھا فیلکس فیملی اور جو دلہا ہے اس کی فیملی کے درمیان میں وہ فیملی فیوڈ ہمیں شروع سے نظر آتا ہے اور اس کے بعد جو رائیول فیملی کا ایک شخص لینارڈو اس کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کی سابقہ محبوبہ کی شادی ایک اور فیملی کے ساتھ ہونے لگتی ہے تو وہ جیلیسی کا انصر آ جاتا ہے وہاں پر اور اس کا جو کلائمیکس ہے اس جگہ پر ہے جب دلہن جو ہے لیونارڈو ایک یعنی رائیول فیملی جو فیلکس فیملی ہے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یہ وہ ہمیں کلائمیکس یہاں پر پسکتا ہے اور اس کے علاوہ جو فالنگ ایکشن میں ہے we come to know that لیونارڈو and groom they kill each other اپنے آپ کو مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کے بعد جو فیملی ہے اس بات پر کہ بھئی murder ہو گیا اور اس بات پر افسوس کرتی ہے تو یہ tragedy ہے اور اس tragedy کو آپ کہہ سکتے ہیں unavoidable tragedy تھی اور اس کو tragedy کیا جا سکتا ہے but still it poses a question that whether fate dominates or personal freedom اگر ہم اس کے اوپر characterization کے اوپر بات کریں تو main ہمارا focus ہے bride جو bride ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بائیس سالہ خاتون ہے شادی والے دن بائیس سال کو ہونے والی ہے وہ اس دلہے کے ساتھ اس کی engagement تہہ ہے اور شادی والے دن وہ اس کو بھاگ جاتی ہے desert کر دیتی ہے اور کس کے لیے لیونارڈو کے لیے جو کہ پہلے سے اس کا سابقہ موشوق ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں affairs کے ساتھ چلتا رہا اور this secretly loves لیونارڈو and please on wedding day لیکن اس دن یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو murder بھی کر دیتے ہیں یاد رہے ان دونوں کی families جو ہیں ان کے پہلے سے ہی لڑائی جاری تھی فیلکس فیملی کے ساتھ پہلے سے ہی ان کے ساتھ لڑائی جاری تھی اور جب bride بھاگ جاتی ہے تو اس کی mother instigate کرتی ہے prompt کرتی ہے کہ تم بھی یہ action لو اور bride کے father کو بھی involve کرتی ہے کہ بھئی تم بھی involve کرو اپنے family کے ساتھ کمبے کو لے جاؤ اور chase کرو اس کو اور اس کو murder کرو یا جو بھی ہے یاد رہے کہ play کے آغاز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ bride کی جو والدہ ہیں ان کے husband اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ فیلکس family کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں اور bride کی جو relation ہمیں نظر آتا ہے وہ لینارڈو کی وائف کے ساتھ نظر آتا ہے بہرحال یہ تین important ہمیں character نظر آتے ہیں جن کے ساتھ یہ story چل کر آگے revolve ہوگی اب ہم act wise اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں blood wedding کے جو act one ہے اس میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے جو bride ہے وہ جو ہے اپنی والدہ کو یہ بتاتا ہے کہ میں جو wine yard ہے میں وہاں جا کر grapes کو burning دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے knife یا ایسی چیزوں سے وہ ہوتا ہے یعنی خوف کا انصر آتا ہے جو کہ لوگوں کو cut کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے میں آپ کو پہلے بتا چکوں کہ یہ story کی motivation در حقیقت میں ایک ایسی real کہانی تھی crime تھا 1928 میں جو commit کیا گیا تھا تو اس کے اوپر base بنتی تھی اس لیکن کچھ ہی دیر بعد جو neighbor ہے وہ اس کی والدہ کو یہ بتاتا ہے کہ جو دلہن ہے اس کی لیونارڈو کے ساتھ جو ہے پہلے بھی کوئی affair چلتا رہا ہے اور بس شادی ہوتے ہوتے ہی بجیے کچھ لیکن اب تم اس بات پر alert رہنا تو bride کی جو groom کی جو والدہ ہے وہ اس بات پر سن کر پریشان ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے بیٹے کو نہیں بتاتی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں فیلکس فیملی کے ساتھ ملہن ہے اس کا سابقا ایک یا آپ کیا سکتے ہیں لور تھا اگر ہم مزید دیکھیں آگے تو bride groom کے جو father اور mother ہیں ان کو murder کیا ہوتا ہے فیلکس فیملی نے اس وقت لیونارڈو صرف آٹھ سال کا تھا ہمیں یہ بات یہاں پر اس لیے بتانی کی ضروری ہے کیونکہ جو فیود ہیں فیملی فیود ہیں اس کو اتنا serious نہیں لیا جانا چاہیے تھا حالانکہ لیونارڈو صرف آٹھ سال کا تھا لیکن اسی بات کو سن کر جو bride groom کی جو والدہ ہے وہ اپنے husband کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں وہ آزاد ہیں وہ کھیل کود سکتے ہیں اور imprisonment جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے تو یہ تمام باتیں کر کر وہ basically ایک اپنے بیٹے کی دماغ میں death drive کا جو ہے answer جو ہے put کر رہی ہوتی ہے اور اس کو instigate کر رہی ہوتی ہے unconsciously کہ وہ بھی بدلہ لے کسی طریقے سے اگرچہ وہ directly اس کو motivate نہیں کرتی وہ fearful رہتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو prompt کرتی ہوئے نظر آتی ہے act 1 کے scene 2 میں ہمیں پتہ چلتا ہے لیونارڈو فیلکس جو ہے اس کی جو wife ہے اس کو introduce کیا جاتا ہے اور یہی پہ بتایا جاتا ہے لیونارڈو کے جو ایک بچہ ہے جس کو اس کی اس میں بھی ہمیں foreshadow نظر آتا ہے جو ہے death کے event یا future میں جو tragedy بھی fall ہونی اس family کے اوپر اور اگر اس کے بارے میں مزید بتائیں جو اس کی wife ہے لیونارڈو اس کو بتایا جاتا ہے کہ لیونارڈو جو ہے وہ اپنی سابقہ lover یعنی bride کے farmhouse کے اردگیت دیکھا پایا گیا لیونارڈو جو ہے اس بات کو سن کر بہت ہی jealous feel کرتا ہے کہ ایک امیر زیادہ اس کی سابقہ ماشوقہ سے شادی کرنا چاہے گا کیونکہ اس کو bride نے اس کی lover تھی اس نے اس وجہ سے reject کیا تھا کیونکہ یہ اتنا امیر نہیں تھا جتنا کہ یہ ہے تو یہ ایکٹ ون سین ٹو میں یہ باتیں پتا چلتی ہیں اور اس کی مدر جو ہے پہلی دفعہ وزٹ کرتی ہیں اس کی طرف اور وہاں پر بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور وہیں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو bride ہے اس کی جو والدہ ہے وہ تو اس کی death ہو چکی ہے صرف father alive ہے اور father بھی بہت بوسٹنگ قسم کا یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو اور وہ اس بات کو لے کر بہت خوش ہے کہ future میں جو اس کا husband ہے وہ بہت امیر ہے اور وہ ان دونوں کی دولت کو اکٹھا ہوتا دیکھ کر یا زمینوں کو دیکھ کر بہت خوش ہے اس کے ساتھ ہی دلہے کی ماں یہی اقین دلاتی ہے اس کی فادر کو کہ بھئی ہمیں جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے بے شک تمہاری زمینیں بہت قیمتی ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو یہ چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کے علاوہ جو مدر ہے وہ ایک ایلیمنٹ کی طرح اشارہ کرتے ہو سے کہتی کیا تم شادی کی ذمہ سیمبولیکلی اشارہ یہ کرنا چاہیے کہ جو چار دیواری ہے اس سے باہر نکلنا تمہارے لئے ایمپوسیبل ہوگا جو کہ اسے اشارہ دے رہی ہے کہ باہر نکلنا کے سوچ نہ بھی مت کیونکہ وہ اس بات کو لے کہ اپریہنسیو ہے پیرپول ہے یا کچھ اس طرح کا ایونٹ نہ ہو جائے سرونٹ جو ہے برائٹ کو انفارم کرتا کہ لینارڈو جو ہے اس نے اس کے ہاؤس کو وزیٹ کرتا جا رہا ہے جو اس کے گھر کو اس نے وزیٹ کیا ہے اس بات کو لے کر بھی برائٹ جو ہے وہ پریشان ہے ایک سین ون میں برائٹ جو ہے اور اس کے جو پیرنٹس ہیں تھرزے والے دن تیہ کرتے ہیں کہ اس دن اس کی شادی ہوگی بیسیکلی وہ بائیس بھی سالگیرہ کا دن ہوتا ہے یہ وہ دن کو یاد کرتے ہوئے جو گروم کی جو مدر ہے وہ یاد کرتی ہے کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو بھی بائیس سال کا ہو جاتا تو اس بات پر دلہن کے والد اس کو منع کرتے ہیں کہ ماضی کی بات کو یاد کرنے کی اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اسی بات پر جو دلہن ہیں وہ یہ بات کہتی ہے کہ شادی جو ہے وہ ہیپنیس نہیں ہوتی وہ صرف ایک سیلف کے رائٹ نہیں تھے تو یہ واحد رستہ تھا کہ وہ صرف سروائیب کر سکتی تھی ریج کے لیے ہمیں یہاں پر ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے جس میں پیٹریارکی یا میل ڈامینیٹ سائٹی کس طریقے سے گورن کرتی تھی اس دور میں یہ ایلیمنٹ ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں تو یہاں پر پیٹریارکی میل ڈامیننس فیمینیسٹک سسائٹی پوائنٹ آف یو پرسنل فیڈم ورسز سسائٹل اوبلیگیشن نظر آتے ہیں چوائس ورسز فیڈ کو بھی ہمیں یہاں پر اس تنازل میں دیکھ سکتے ہیں بلیڈ ویڈنگ کے اگلے اگر آپ دیکھیں چلیں تو سرونٹ جو ہے وہ ویڈ آف آرنج بلوسم جو کہ ایک آپ یہ کہ سکتے ہیں ایک امیر ہونے کی نشانی ہے جو 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 برائیڈ ہوس کو دور پھینکتی ہے جس کی وجہ سے ملازمہ اس کو ڈانڈ کر کہتی ہے جو کہ اپ کمینگ ٹراجیڈی کو پور شیڈو کرتے ہوئی یہ بات ہمیں بتا رہی ہے اس کے لہا لینارڈو پہلا مہمان ہوتا ہے جو کہ برائیڈ کو وزیٹ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک گفتگو ہوتی ہے اور وہ وارن کرتا ہے گروہ اچھا ہزبین نہیں ہوگا یاد رہی اسی بات پر لینارڈو کے وزیٹ کرنے سے پہلے برائیڈ کی جو سرمیٹ اس کو وارن بھی کرتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس انٹیمیٹ حالت میں وہ اس کو قریب مت آنے دے لیکن سیل آلاوس لینارڈو تو کم کلوزر اور جیسے بھی کلوز آتا ہے تو اسے کہتی کہ میری آواز سنکر ہی کام برائیڈ کو فوراں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت پیار کرتی ہے اور اپنی جو ہے وہ پلج کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ گھبرا جاتی ہے اور اسی بات پہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو گروہ ہے وہ برائیڈ کے اس بیہیویر پر سکیپٹیکل ہے اور جب چرچ پہ جا رہے ہوتے چرچ کی طرف سیلیبریشن کے لیے تو ایک ارٹیفیشل سی یا سپریئر سپریئر کی سن کی سٹیٹمیٹ ہمیں نظر آتی ہے برائیڈ کی طرف سے جو یہ کہتی ہے دلہ کو کہ میں تمہاری دلہ بننا چاہتی اور میں کسی کو کی آواز نہیں سننا چاہتی اور بیسیکلی شی 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 سین ٹو کے اندر لینارڈ فیلکس جو ہے وہ اس کی موجودگی دلہے کی ماں کو پریشان کرتی ہے اور جو دلہے کی ماں ہے وہ دلہے کے والد سے دلہن کے والد سے بات کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے برائیڈ لیٹنے کا بہانہ کرتی کہ مجھے لیٹنا ہے اور میرے سر میں درد ہے اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے لینارڈو کی وائپ دوڑتی ہوئی آتی ہے کیونکہ وہ بھی سیسپیشیس ہے اس بات سے لے کر اس کے ہزبین جو ہے وہ دلہن ہے اس کے گھر کے دھوم پھر رہا ہے اور وہ دھومتی ہے اپنے ہزبین کو وہی پہ یہ ڈیکلر ہو جاتا ہے کہ جو ہے لینارڈو جو ہے وہ اپنی برائیڈ کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ چکا ہے اب اسی جگہ پر یہاں پر بھاگ جانے کے بعد ہمیں یہاں پر مدر اس کا رول نظر آتا ہے اب مدر یہاں پر انسٹیگیٹ کرتی ہے کچھ ایسی باتیں کرتی ہے کہ بلڈ کا ٹائم آ چکا ہے the hour of blood has come the hour of blood has come again یعنی بدلہ چکانے کا وقت آ چکا ہے تو یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو کہ دلہے کو پرومٹ کرتی ہیں کہ اس unavoidable tragedy that could have been avoided or stalled لیکن وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس vengeance میں ایک جو ہے ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں man hunt کے event میں لگ جاتے ہیں تاکہ وہ تلاش کر سکیں جو wedding guest ہیں وہ بھی اس کو chase کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم اس کے بعد act two scene one میں جائیں تو ہمیں tree wood cutters آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ اچھا ہوا وہ بھاگ گئے اور ان کو escape ہی رہنا چاہیے وہ اچھے لور تھے تو یہ پر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس وقت تک بچ سکتے ہیں جب تک چاند نمودار نہ ہو جائے تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ بی اچھا میچ بھی نہیں ہے اس کے لیے جو دلہا ہے اگرچہ یہ wealthy ہے یہ پور ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں روشنی ڈالوں گا فوریسٹ کے اوپر جنگل میں تاکہ جو lovers ہیں وہ جو زیادہ دیر تک چھپ چھپ نہ پائیں یہاں پہ جو گاشیہ لوگ کا ہے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح طریقے سے نیچر جو ہے اور پار کرتی ہے اور نظر آتا ہے تو یہی پر ایک بیگر ویمن ایک بوریہ اپیر ہوتی ہے جس کو گاشیہ لوگ کا جو ہے وہ دیتھ کے طور پر ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ دلہے کو بتاتی کہ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور اسی دوران جو برائیڈ ہے لینارڈو کہ تین لڑکیاں آپس کمرے میں بیٹھ کے ایک کام کر رہی ہیں اور اسی دوران جو بیگر ویمن ہے جو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ برائیڈ گروم اور جو لینارڈو ہیں وہ مرے ہوئے پائے گئے ہیں اور ان کی جو دیت جو ہے وہ قریب ہی پڑی تھی تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں بیگر وومن جو کہ ریپریزنٹ کر رہی ہے مون جو کہ نیچر ریپریزنٹ کر رہا تو یہ نیچر ورسز مینکائن کا بھی ہمیں انصر یہاں پر نظر آتا ہے ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ یہ بات کہتی ہے جو کہ گن اور نائف ہمیشہ سے اس کو خوف زیادہ خوف مقتلہ رکھتے تھے اسی دوران برائیڈ اپیر ہوتی خون زیادہ اس کے ڈرینچ رہتے ہیں ڈریسنگ اور وہیں پہ ماں اس کو بلیم کرتی ہے اس کو تھپر بھی مارتی ہے اور اٹیک کرتی ہے یہاں پر گارشیہ لوکہ ہم یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ مدر پلس جو برائیڈ ہے پلس نیچر یہ تینوں انصر ریسپونسیبل ہو سکتے ہیں اس ٹریجیڈی کیلئے مدر اس لیے کہ اگر ایکٹیو رول پلے نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ انڈر لائنگ فیکٹر ہے کہ اس کو موٹیویٹ کرنے میں برائیڈ وہ بیچاری کیا کرتی ایک love ہے ایک طرف wealth ہے wealth کو لینا بھی چاہتی ہے لیکن love اس کو چھوڑ نہیں سکتی نیچر ایک dominant role play کرتی ہے بیچ بیچاری 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 تو یہ ہمیں نظر آتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں گاشا لوگ کا ہمیں بتانے یہاں پہ کوشی کرتے ہے bride ایک explanation دیتی ہے اور یہاں پہ بہت ہی پیارا comparison ہمیں نظر آتا ہے bride جو ہمیں دیتی ہے وہ لینارڈو کو ایک dark river سے comparison کرتی ہے dark river سے symbolically it has a very significant meaning give dark river that it has a power to give everything almost everything children land wealth etc but on the other side جو bride ہے وہ مخاطب کر کہتے کہ جو تمہارا بیٹا تھا وہ تو ایک tiny drop of water تھا تو یہ ملنگ ہمیں نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی جو یہ play ختم ہو جاتا ہے تو یاد رہے اس play کی جو ending ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو bride ہے اس کو murder کر دیا جاتا ہے تاکہ جو اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں holiness ہے اس tribe کی یا اس کی ریڈیم کر سکے اس گناہوں کو لیکن جو later version ہے اس میں ماں جو ہے وہ allow کرتی ہے she allows bride to continue to live with that sin اور some kind of shame اس کو اس ہی شرمندگی کے ساتھ جینے کی اجازت دی جاتی ہے تو later version میں ہمیں یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں کیونکہ اس کی translation 1935 میں ہوئی اور amendment بھی اس کی ہوتی رہے اور 20 سال تک یہ سٹیج نہیں کیا جا سکا اس میں سپین میں تو اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو life cycle definitely marriage کے ساتھ ہے progression of time deception faith nature love passion اور revenge ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم مزید discuss کریں کس طرحے سے love passion and control love کو resist کرنا بلکل ہی pointless ہے love is irresistible force but the point is that how the love can be gage or to make the life meaningful پیار کو کس طریقے سے meaningful کیا جا سکتا ہے اور اگر ہے تو کیا رول nature کیا play کرے گی یا society کیا play کرے گی history اور faith past versus present personal freedom versus choice یا nature کیا role play کرے گی people should focus their efforts on conducting happier lives in the present and they must not dwell on the past ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس کی جو والدہ ہے وہ پاس کو dwell کرتا ہوئے جی focus کر رہی ہوتی ہے اس کے سپیچ اور دلہن کے فادر کو پرامپٹ کرنا کہ بھئی تم بھی اپنی فیملی لے آ اور they should chase after those enemies لینارڈو and the bride تو یہ manhunt کی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو یہ بھی ایک instigating factor ہے اور گاشی الوکہ یہاں پر imply کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو this tragedy could have been avoided at any cost but لیکن other role جو چیز ہیں انہوں نے بھی role plays کیا تو blood اگر ہم اس میں symbolically دیکھیں تو اگر explain کرنے کی کوشی کریں تو blood جو ہے وہ سیمبولیز کرتا ہے fate کو اس کے علاوہ death کو اور it exposed that how certain characters اور اگر ہم دیکھیں کہ structure اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو گاشا لوکا ہے وہ plan اس طرح سے کرتے ہیں کہ dramatic جو ہے climax ہمیں نظر آئے اور آخر میں آکھر ہمیں پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا جو ہے اگر ہم symbolically دیکھیں symbols کے اوپر دیکھیں جیسا کہ جو blossom ہے orange blossom جو کہ material wealth کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر اس کی ہم دیکھیں تو وہ maturity اور abounding happiness کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور will of faith role of tragedy nature versus man love versus personal choice یہ ساری ہمیں جو ہے نظر آتی ہیں جو beggar woman ہے وہ بھی symbolically death کو represent کرتی ہے کہ کس طریقے سے she is death itself اور unsurprisingly وہ انتظار کرتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ predict کر سکے کہ جو death ہے وہ کیسے جو ہے وہ بفال کرے گی اور نقصان پہنچے گا اور جو families ہیں ان کو آنے والے وقت میں predict کرتے ہو نقصان پہنچانے کا جو ہے وہ اندھی دیتی ہے کے ساتھ ہمارا play ہے وہ اس اتام پہ